اسلام علیکم فرینڈز یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں گے تو آپ کا ٹائن بلکل بھی ضائع نہیں ہوگا بہت ساری نئی معلومات آپ کو بھی ملے گی اپنے فیملی فرینڈز تک بھی پہنچائیں گے کیونکہ اس میں ایک تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریاض الجنہ میں ان دنوں میں جانے کے لیے دشواری کیوں پیش آ رہی ہے اور اس کا حل کیا ہے اتقاف مدینہ شریف میں ریجسٹریشن کا ترکے گار بتاؤں گا مکہ پاک میں بھی مقصر سی ویڈیو بتاؤں گا زیادہ لمبی نہیں کروں گا اور پاکستان کے اندر جو مشین ریڈیبل پاسپورٹ نایا اجراء ہوا ہے اس کی فیصوں میں ان کی فیصیں برہاد ہی گئی ہیں انکریز کر دی گئی ہیں اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کو مقصر سی معلومات میں فیصیں بھی بتاؤں گا پانچ سال دس سال کے پاسپورٹ کے لیے سب سے پہلے ریاض الجنہ میں جانے کے لیے جو مشکلات پیش آ رہی ہیں ابھی حالیہ میرے جاننے والے بھی گئے ہوئے ہیں اب ہوا کیا ہے کہ میں بتاتا رہتا ہوں کہ جب آپ کا عمرہ ویزا لگتا ہے فوری طور پر آپ عمرہ ویزا نمبر لگا کر نسوک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر کے جی میل سے ریجسٹر کر کے عمرہ ویزا بھی ساتھ اٹیش ہوتا ہے ریجسٹریشن ہو جاتی ہے تو فوری آپ پرمٹ لینے کے لیے کوشش کرتے رہیں اب لوگ کیا کرتے ہیں وہ اس کو لائٹلی لیتے ہیں جب مدینہ شریف میں پہنچ جاتے ہیں پھر ان کو صحیح پتا چلتا ہے کہ واقعی یہ تو آن لائن پرمٹ لینا پڑتا ہے پھر ریاض الجنہ جا سکتے ہیں تو تب ان کے پاس ٹائم کم رہ جاتا ہے مدینہ شریف میں زیادہ سے زیادہ چار پانچ دن آٹھ دن ایون کے دس دن کے لیے میکسیمم ہو جاتے ہیں اور رمضان المبارک میں رش بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اس نے کم ٹائم میں پرمٹ حاصل نہیں کر سکتے چلیے میں شارکر بتا دیتا ہوں جمعت المبارک والے دن دو سے چار بچے سوتی ربیہ ٹائم کے درمیان آپ جب بھی سلاٹ اوپن کرے گے نسوک اپلیکیشن پر آپ کو کافی زیادہ سلاٹ خالی ملے گی آپ کو گرین ملے گی ڈیٹ اور ٹائم پورا ویک کا آپ کو مل جائے گا وہاں سے آپ بکنگ کروا سکتے ہیں نیکسٹ ایک اور سانت طریقہ ہے کہ آپ جب بھی آپ عمرہ پر چلے جائیں گے آپ نے اپنے ٹریول جنٹ کو کہنا ہے جو بھی آپ کا کوئی نہ کوئی ٹریول گروپ کی صورت میں جا رہا ہے مدینہ پاک میں یہ گروپ کی صورت میں ہی ان کا ریاض الجنہ کا پرمٹ بک کر لیتے ہیں ٹریول جنٹ والے تو انہیں کہیں ساتھ ہمارا بھی نام ایڈ کروا دیں آپ کا نام ایڈ ہو جائے گا تو وہ پوری لسٹ ایک بن جاتی ہے اس کے ذریعے سے بھی آپ ریاض الجنہ میں آسانی سے جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ مدینہ شریف میں جو ہیلپ ڈیسٹ سینٹر لگا ہوتا ہے تین سو چار یا تین سو سولہ نمبر گیٹ کے پاس وہاں سے بھی آپ کو ریاض الجنہ کا پرمٹ مل جاتا ہے یا اگر کوئی اکامہ ہولڈر ہے تو اس کے اکامہ ہولڈر جو سعودی ربیہ میں رہ رہا ہے اسی کے لوگن سے آپ ریاض الجنہ کا پرمٹ لے لیں اور اس کا لوگن پاسورڈ آپ لے وہ آپ دکھائیں گے اس کے ذریعے سے بھی آپ ریاض الجنہ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو اتقاف کا ترکے کا بتاتا چلوں کہ آپ نے زائرون عربی زبان میں ہے اور وزٹر انگلیش زبان میں ہے یا پلے سٹور میں وزٹر ایپ لکھیں گے وزٹر اپلیکیشن آ جائے گی وہاں سے آپ نے خود کو ریجسٹر کر لینا ہے یہاں پہ ابھی آپ کا اتقاف کے لیے ریجسٹریشن کے لیے پورٹل اوپن نہیں ہوگا دس رمضانہ مبارک کے بعد کسی بھی وقت پورٹل اوپن ہو سکتا ہے پندرانہ مبارک سے پہلے پہلے تو یہ آپ نے رابطہ رکھنا ہے دوسرے دوستوں سے بھی رابطہ رکھیں کہ جیسے پورٹل اوپن ہو وہ بھی آپ کو بتائیں تقریباً دس ہزار کے قریب سیٹس ہوں گی جو لوگ مدینہ شریف میں اتقاف پر بیٹھ سکتے ہیں جو ریجسٹر نہیں ہوگا ان کو اتقاف پر بیٹھنے نہیں دیا جائے گا البتہ مکہ پاگ میں آپ بغیر ریجسٹریشن کے بھی اتقاف پر بیٹھ سکتے ہیں لیکن اگر ریجسٹریشن کروا لیں گے تو آپ کو کار بھی مل جاتا ہے لاکر بھی مل جاتا ہے جہاں پہ آپ اپنا سمان رکھ سکتے ہیں تو مکہ پاگ میں ریجسٹریشن کافی زیادہ ایزی ہے آن لائن بھی کروا سکتے ہیں اور وہاں پہ جگہ جگہ کانٹر لگے ہوتے ہیں وہاں سے بھی آپ ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے ایم آر پی پاسپورٹ کی پاکستان کے اندر پہلے پاسپورٹ ہوتا تھا بارکورٹ والا پہلے سادہ ہوتا تھا پھر بارکورٹ والا اب چپ والا پاسپورٹ آ چکا ہے جس کو انگلیش میں ایم آر پی شارکٹ بولتے ہیں اور اردو میں مشین ریڈیبل پاسپورٹ بولا جاتا ہے اب یہ جو پاسپورٹ ہے اس کی جو فی برادی گئی ہے جو 36 پیجز والا اگر آپ ایم آر پی پانچ سال کے لیے نارمل پاسپورٹ بنواتے ہیں تو اس کی فی آپ کو پی کرنا پڑے گی 4500 اور اگر آپ ارجنٹ بنواتے ہیں تو فی پی کرنا پڑے گی اور اسی طرح اگر آپ دس سال کے لیے 36 پیجز والا بنواتے ہیں تو یہ نارمل فی آپ کی ہوگی اور ارجنٹ کی فی ہوگی اسی طرح اگر آپ مشین ریڈیبل پاسپورٹ بنواتے ہیں تو اس کی پانچ سال کی فی ہوگی اور ارجنٹ فی ہوگی اور دس سال کے لیے نارمل فی ہوگی 12400 ارجنٹ فی ہوگی 20200 روپے اس کے علاوہ فاسٹ ٹریک میں جائیں گے وہاں پہ اس سے بھی زیادہ فی ہوتی ہے یاد رکھئے گا جب بھی اب آپ نے پاسپورٹ بنوانا ہے آپ نے یہ ایم آر پی مشین ریڈیبل پاسپورٹ ہی بنوانا ہے اس سے آپ کا ائرپورٹ میں جائیں گے ٹائم بھی بچے گا اور کافی زیادہ مختلف کانٹریز میں جو ائرپورٹ ہیں وہاں پہ اب ایم آر پی پاسپورٹ ہی چلتا ہے تو جس طرح آئی ڈی کار پہلے بنواتے تھے آپ کا نام اردو میں ہوتا تھا تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا تھا آپ کو انگلیش نے پرچپ والا آئی ڈی کار بنوانا پڑتا تھا سیم یہ نہ ہو کہ آپ پھر پاسپورٹ سستے کے چکر پہ سادہ بنوائیں تو وہ آپ کا چلے نہ پھر آپ کو وہ کینسل کروا کے ایم آر پی بنوانا پڑے بہتر ہے جن لوگوں کے پاسپورٹ روانے ہیں وہ چلاتے رہیں جن کا ایکسپائر ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے وہ دوبارہ جب بھی اپنا پاسپورٹ بنوائیں گے یاد رکھئے گا کہ مشین ریڈیبل پاسپورٹ ہی بنوانا ہے چاہے اس پہ تھوڑے سے پیسے زیادہ ہی لگ جائیں آپ کو ان فیوچر کافی زیادہ افصیلتیز مہیا ہوگی مقصر سے معلوماتی دوسروں تک شیئر لازمی کر دیجئے گا ایلیٹ ساکیب یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آل رکھیں نماز قائم کریں روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قصر سے درود پاک بیجا کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملے گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ